جائے ہیں دوستوں آج اس ویڈیو میں ہم لوگ بات کریں گے ہیڈکوارٹر ویسٹرن کمانڈ امبالا ریکیورمنٹ دورہ تیز کے بارے میں دوستوں میں آپ کو بتا دوں ویسٹرن کمانڈ امبالا کے لیے منسٹری آف ڈیفنس دورہ گروپ سی کے سیویلین پدوں کے لیے بیکنسی نکالی گئی ہے جس میں آل اور انڈیا سے سبھی میل اور فیمل کینڈیٹ اپلائی کر سکتے ہیں دوستوں میں آپ کو بتا دوں یہ جو بیکنسی نکالی گئی ہے پیور گورنمنٹ بیکنسی ہے پرمائنڈ بیکنسی ہے سینٹر گورنمنٹ کے اندر آنے والی بیکنسی ہے یہ آگریوے کی طریقے سے چال سال کی بیکنسی نہیں ہے اس لئے آپ لوگ بلکل konfیوج نہ ہو کہ اس میں سیویلین لکھا ہوا ہے تو یہ پرائیویٹ بیکنسی ہے دوستوں گورنمنٹ بیکنسی ہے منسٹری آف ڈیفنس کے اندرگرد آنے والی بیکنسی ہے اور دوستو جو لوگ اس ویڈیو میں سیلیکشن پانا چاہتے ہیں تو آپ لوگ اس ویڈیو میں لاس تک بڑھے رہے ہیں کیونکہ اس ویڈیو میں میں اس ریکورمنٹ سے مندید بہت زیادہ امپورننٹ چیزیں بتانے والا ہوں جو کی اس ریکورمنٹ کے لحاظ سے بہت زیادہ مہاد پور ہے تو چلیے دوستو بھی نہ کسی دیر ہی کے سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو کو اور بات کرتے ہیں اس ریکورمنٹ کے بارے میں تو دوستو میں آپ کو بتا دوں بیگنسی نکالی گئی ہے ہیڈکوارٹر ویشن کمانڈ امبالہ دورہ گروپ سی کے پدوں کے لیے بیگنسی نکالی گئی ہے جس میں بات کریں پدوں کی کون کون سے پدوں کے لیے بیگنسی نکالی گئی ہے تو دوستو میں لڈی سی، فائر مین، میسنجر، چوکیدار مزدور، کوک، صفائی والا، گارڈنر، اسٹینو اور سی ایس بیو گریٹ سیکنڈ اتنے پتوں کے لیے بیگنسی نکالی گئی ہے جس میں دوستوں All Over India سے سبھی male اور female candidate apply کر سکتے ہیں آپ پورے بھارت میں کسی بھی راج کے رہنے والے ہیں اگر آپ اس بیگنسی کی eligibility criteria کو پورا کرتے ہیں تو آپ اس کے لیے apply کر سکتے ہیں اب دوستوں میں آپ کو بتا دوں جو لوگ اس بیگنسی میں apply کرنا چاہتے ہیں ان کے فارم کب سے بھرے جائیں گے تو دوستوں اس کے لیے جو فارم ہے وہ 9 ستمبر سے بھرے جائیں گے اور اس فارم کو بھرنے کی جو last yet ہے وہ ہے 29 ستمبر 2023 اس لیے دوستوں آپ لوگ اس فارم کو 29 ستمبر 2023 کے پہلے پہلے مطلب 29 ستمبر سے 5 سے 6 دن پہلے پہلے آپ لوگ اس فارم کو بھر دینا جس سے آپ کو فارم صحیح پتے پر اور صحیح ٹائم پر پہنچ جائے اب دوستوں بات کرتے ہیں اس فارم کو apply کرنے کا طریقہ کیا ہے مطلب mode of application کیا ہے تو دوستوں آپ لوگ اس فارم کو صرف offline مادم سے apply کر سکتے ہیں اب میں آپ کو بتا دوں جو لوگ اس vacancy میں apply کرنا چاہتے ہیں ان کو اس vacancy کے لئے فیس کتنی دینی ہے تو دوستوں اس میں جنرل OVC EWS SC ST اور female مطلب ان سبھی کے انڈیٹ کو اس میں کوئی بھی فیس نہیں دینی ہے اس کا مطلب ہی ہوا کہ اس میں پاکچھا سرک نسرک ہے اس میں آپ کو کوئی بھی examination فیس نہیں دینی ہے بات کرتے ہیں اس میں دوستوں age کا current area کیا رکھا گیا ہے تو دوستوں اس میں 18 سے 25 سال کے سبھی male اور female ڈیٹ اپلائی کر سکتے ہیں وہیں آر اکچن کے انشار اس میں OVC کے انڈیٹ کو 3 سال کی ادھک چھوٹ ملے گی تو وہ لوگ 28 سال تک اپلائی کر سکتے ہیں اس کے بعد SC اور اسٹی کو 5 سال کی چھوٹ ملے گی تو وہ لوگ 30 سال تک اس میں apply کر سکتے ہیں اب بات کرتے ہیں دوستوں اس میں salary آپ کو کتنے ملے گی ملک سیلیکشن کے دوران آپ کو salary کتنے دی جائے گی تو اس میں جو آپ کی salary ہوگی 30,000 سے لے کر ایک 80,000 پر مہینے تک دی جائے گی اور دوستوں دھان رہے اس میں جو salary میں آپ کو بتا رہا ہوں ہر ایک پردو کے انشار الگ الگ ہے اس لئے آپ لوگ اس کا بسٹر نوٹیفیکیشن دے سکتے ہیں اس کا نوٹیفیکیشن میں یہ telegram چینل پر آپ کو مل جائے گا آپ وہاں پر جائیے ایک بار اس کا نوٹیفیکیشن کو دیکھئے چیزوں کو سمجھئے اس کے بعد اگر آپ کو لگے گی form کو apply کرنا چاہیے ساری چیزیں آپ کو recording ہے تو آپ لوگ اس کے لئے apply کر سکتے ہیں اب بات کرتے ہیں اس کا دوستوں selection procedure کیا رہے گا مطلب اس میں چین پرکریہ کیا رہے گی تو دوستوں سب سے پہلے اس میں آپ کا written test ہوگا اس کے بعد آپ کا skill test یا trade test ہوگا دوستوں دھیان ہے آپ کا skill test اور trade test آپ کی post پر depend کرتا ہے کونسی post کے لئے apply کر رہے ہیں تو آپ کی post کے انساز ہی آپ کا skill test اور trade test ہوگا اس لئے آپ لوگ اپنی post ایک بار صحیح سے دیکھو اور سمجھ لیں اس کے بعد آپ کا document verification اور سب سے last map کا medical test ہوگا جو candidate ان سبھی phases کو clear کرے گا finally وہ اس ویگنسی میں select ہو جائے گا اب دوستوں ہم لوگ بات کرتے ہیں اس میں پدو کے انساز education qualification کتنی مانگی گئی ہے تو دوستوں میں آپ کو بتا دوں اس میں fireman, messenger, chokydar, مزدور, gardener اور صفائی والا اس میں دوستوں simple اور sober 10 pass candidate اس ویگنسی کے لئے apply کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ کو اس میں کوئی بھی other education qualification دینے کی جروع اگر آپ high school pass ہے تو 30 پدوں کے لئے apply کر سکتے ہیں اب بات کرتے ہیں جو لوگ ldc کے لئے apply کریں گے تو دوستوں میں بھاروی pass ہونا انیوار ہے اس کے بعد آپ کی typing 35 word per minute انگلیس کی ہونی چاہیے اس کے بعد آپ کی typing ہندی کی 30 word per minute ہونی چاہیے اور وہیں جو لوگ cook کے لئے apply کریں گے دوستوں میں high school pass ہونا چاہیے پس آپ کے پاس experience ہونا چاہیے بطلب خانہ بنانے کا انبعہ بھی آپ کے پاس ہونا چاہیے اب دوستوں بات کرتے ہیں جو لوگ c b s o grade second کے لئے apply کریں گے اس میں 10th pass plus experience ہونا چاہیے اور جو لوگ اس 10th pass کے لئے apply کریں گے ان کا بھاروی pass plus experience میں ہونا چاہیے آپ دوستوں میں آپ کو بتا دوں جب آپ اس bag agency کے لئے form بھریں گے آپ کو form کے ساتھ کون کون سی documents attach کر کے بھیجنے ہیں تو دوستوں سب سے پہلے آپ کو اپنے all educational certificate مطبع آپ اپنی post record اپنی education certificate لگائیں اگر آپ high school تک مانگا گیا ہے اگر انٹر تک مانگ گیا ہے تو آپ لوگ انٹر تک کے لگا سکتے ہیں اس کے لئے medical certificate ہونا چاہیے دوستوں آپ لوگ اپنے medical certificate اپنے جلہ hospital سے بنوا سکتے ہیں اس کے لئے آپ کا آدھار کاٹ ہونا چاہیے domo sign اور experience certificate جن بھی post کے لئے مانگا گیا ہے ہر post کے لئے experience certificate انیوار نہیں ہے جن post کے لئے مانگا گیا ہے صرف unique handicap کو اپنا experience certificate کا ایک photo copies میں لگانا ہے اس کے لئے disability certificate یہ physical handicap handicap جو لوگ physical handicap ہیں وہ لوگ اپنا disability certificate کا ایک photo copies میں لگا سکتے ہیں اس کا دوستوں میں آپ کو ایک لیفافہ لگانا ہے اور لیفافے میں پچیس روپے کا ڈاک ٹکٹ لگا ہونا چاہیے اور اس لیفافے میں آپ کا نام اور پتہ ساب ساب لکھا ہونا چاہیے تو دوستوں اتنے document تو آپ کو فارم کے ساتھ بھیجنے ہیں اب دوستوں سنیے میری کام کے بات کہ آپ کو فارم بلتصم میں کون کونسی باتوں کو دیان رکھنا ہے جس سے آپ کا call letter آسانی سے آ سکے تو اس کے لیے دوستوں آپ کو سبی documents self-attestate کر کر بھیجنے ہیں مطلب اس میں آپ کو سارے documents سویم پرماند کرنا ہے اس کے بعد یہ آپ کو اس فارم کے ساتھ لگانا ہے اس کا دوستوں فارم بڑھتے سامنے رہے ہیں آپ کو capital letter کا پریوک کرنا ہے اس میں کوئی بھی small letter کا پریوک نہیں کرنا ہے اس کا دوستوں فارم میں کوئی بھی cutting نہیں ہونی چاہیے کوئی بھی overwriting نہیں ہونی چاہیے اور آپ وائٹنر کا پریوک نہیں کر سکتے ہیں کہ آپ کوئی غلطی ہوگی تو آپ وہاں پر وائٹنر لگا رہے ہیں غلط ہے آپ کو form reject ہو جائے گا آپ دوسرا form بڑھیں مگر آپ cutting cutting نہ کریں اس میں کوئی overwriting کرنے کی چورت نہیں ہے اس کا دوستوں آپ جس بھی لیفافے میں آپ جس بڑے والی لیفافے میں سارے documents بار کر بھیج رہے ہیں اس لیفافے کے اوپر آپ کو application for the post مطلب آپ کون سی post کے لیے apply کر رہے ہیں post کا نام بڑے والی لیفافے کو اوپر ساپ ساپ لکھا ہونا چاہیے اس کا دوستوں آپ لوگ کون سی category سے belong کرتے ہیں آپ کی category بھی اس لیفافے کو اوپر mention ہونی چاہیے کہ آپ اس category سے belong کرتے ہیں اتنا سب کچھ کرنے کے بعد دوستوں سارے documents آپ کو بڑے لیفافے میں بھر لینا ہے اس کے بعد جو آپ کو سامنے سکین میں پتہ دکھ رہا ہے آپ اس پتے پر اس کو register dark یا پھر speed post دورہ 29 ستمبر کے پہلے پہلے دیے گئے address پر بھیجنا آئے کیونکہ اگر آپ لوگ 29 ستمبر کا wait کریں گے تو آپ کو form لیٹ ہو جائے گا اس لیے جو لوگ اس bagancy کے لیے apply کرنا چاہتے ہیں وہ لوگ اس form کو maximum 20 ستمبر تک speed post کرتے ہیں جس سے آپ کا form صحیح پتے پر صحیح ٹائم پر پہنچ جائے اور آپ کا form accept ہو جائے اگر آپ کا form 29 تاریخ کے بعد وہاں پر receive ہو گا تو آپ کا form reject ہو جائے گا اس کو بھیجنے کوئی مطلب ہے نہیں اس لیے دوستو آپ لوگ سمیہ رہتے ہیں اس form کے لیے apply کر دیں اور دوستو اس برتی کے official notification کے لیے آپ لوگ میرے telegram شرم پر visit کر سکتے ہیں وہاں پر میں نے اس کا notification ڈال دیا آپ لوگ وہاں پر جائیے اس کا official notification اگر بعد دیکھئے چیزوں کو سمجھئے اس کے بعد اگر آپ کو لگے تب ہی apply کرنا اور دوستو اگر آپ کو پھر بھی کوئی ڈاؤٹ سے ہم نیچے کمنٹ کریں میں آپ کہہ رہے کمنٹ کے جواب جوڑ دوں گا دوستو آج کے لیے بس اتنا ہی جلدی ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو میں ایک نئے جنگکاری ساتھ تب تب کے لیے جائے ہند بندہ موت